موسیقی جگر کی گرمی کے بارے میں کہ جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی loose term کہہ لیں کہ ایک عام فہم زبان میں اگر بات کریں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جگر کی گرمی ہے لیکن اصل میں اگر جگر کی سوزش کسی بھی وجہ سے ہو جائے چاہے وہ ہیپٹائٹس کا معاملہ ہو یرکان کا معاملہ ہو وہ چیز یا بعض اکات ایسا ہوتا ہے کہ جگر کے اوپر اگر چربی بہت اکٹھی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جگر کی سوزش ہو جائے اور پیشنٹ جب جگر کے ٹیسٹ کراتے ہیں دیکھتے ہیں تو جگر کے ٹیسٹ تھوڑے سے ڈسٹارب آتے ہیں ان کی ویلیوز تھوڑی اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جگر کی گرمی ہو گئی ہے تو یہ ایک حکیمانہ سی بات تو ہو سکتی ہے لیکن میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی پرابلم والی بات نہیں ہے انٹل انلیس کے ہپٹائٹس بہت زیادہ ہو یا اس یرکان بہت زیادہ ہو جائے ادروائیس جو روٹین میں پیشنٹس ہمارے پاس جگر کے ٹیسٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ ویلیوز تھوڑی بہت ڈسٹارب چل رہی ہیں کہ اگر ویلیو بیس ہونی چاہیے تو وہ تیس ہو گئی ہے یا چالیس ہو گئی ہے اس کو وہ جگر کی گرمی کا نام دے دیتے ہیں تو وہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے ہمیں بیسیکلی وجہ کو معلوم کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے اور اس کے مطابق اس کا علاج کر دینا اور اتنی ویلیوز ڈسٹارب ہونے سے اگر ٹیسٹ جگر کے تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس سے میدے کی تحضابیت کا یا میدے کی جلن کا کوئی اتنا لنک نہیں ہے تو اکثر پیشنٹس اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میدہ اس وجہ سے خراب ہو گیا کیونکہ میرے جگر کے ٹیسٹ خراب ہوئے ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایسے جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو وجہ ہو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے جگر کی گرمی کے بارے میں کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز بھی بہت کامن ہے کہ حکیم بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں مسکنسپشنز پہلاتے ہیں حکمت بری نہیں ہے لیکن آج کل حکیم بہت اچھے پڑے لکھیں نہیں آتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایک وہ ٹیپیکل ایک ورڈ یوز کر دیتے ہیں کہ جگر کی گرمی ہو گئی ہے اس میں دیکھیں دو چیزیں خاص طور پر دیکھنے والی ہیں جو کہ ہمارے لیے قابل فکر ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہپیٹائیٹس کا مسئلہ یرکان کا مسئلہ نہ ہو یرکان کا مسئلہ ہو تو اس میں ہم چیزوں کو ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہوئے عام زبان میں اس کو جگر کی گرمی کہہ دیتے ہیں جگر کی سوزش کہہ دیتے ہیں تو بیسیکلی ہپیٹائیٹس ایک مین چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر مریض کوئی یرکان نہیں ہے اور صرف اس کے ٹیسٹ ہی خراب ہیں جو کہ ویلیوز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں وجہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ صرف وقتی طور پر اگر مریض نے پہلے کوئی انٹیبائٹک کھائی ہے یا کوئی اور پین کلر یا کوئی دوائی کھائی ہے تو اس سے بھی لیور کے ٹیسٹ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں وقتی طور پر یا پھر یہ چیز ہے کہ اگر جگر پر تھوڑا سی چربی اکٹھی ہو گئی ہے کوئی پیشنٹ ویسے ہی اوورویٹ ہے موٹا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جگر پر چربی اکٹھی ہو جاتی ہے جس کو عام زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جگر کی گرمی ہو گئی ہے تو اتن چیزوں کے بارے میں پرشان نہیں ہونا کچھ جگر کی خاص بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ ہیپٹائٹس سے متعلق معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرنے کی اور ان کو زیادہ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اگر روٹین میں چلتے ہیں پھرتے ہم نے ٹیسٹ کروائے اور اس میں جگر کے ٹیسٹ جو ہے وہ ویلیو سے تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا اس کے لیے میبھی آپ کو کوئی محلے میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم آپ کو یہ کہہ دے کہ جگر کی گرمی ہو گئی ہے لیکن اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وجہ دیکھ کے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی خاص بہت لمبے دوائیوں کے کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں